بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام زہی بحمد ہے انیویسٹی پنجاب نے انڈرگریجویٹ ایڈمیشن ٹیسٹ ایک کا انانونسمنٹ ایک دفعہ پھر سے کر دی ہے اس ویڈیو لیکچر میں میں آپ کو اس کے تمام ڈیٹیل بتاؤں گا اس سے پہلے ایک انڈرگریجوٹ ٹیسٹ ہو چکا ہے جن بچوں نے اس کے لئے اپلائی نہیں کیا یا جو بچے وہ ٹیسٹ نہیں دے سکے ان کے لئے ایک دفعہ پھر موقع ہے کہ وہ اس ٹیسٹ میں اپیئر ہوکے اپنے ایڈمیشن کو سیکیور کر سکتی ہیں پنجاب انیویسٹی کا جو فرسٹ ٹیسٹ ہے وہ پچیس جولائی سنڈے والے دن ہوا دو بچے اپلائی نہیں کر سکتے جن کو علم نہیں تھا اب ان کے لئے ایک موقع اور پنجاب انیویسٹری دے رہی ہے کہ وہ اس ٹیسٹ میں اپیئر ہو سکتی ہیں آپ نے کرنا ہے یہ کہ آپ انیویسٹری پنجاب کی ویبسیٹ پر جائیں گے اور وہاں جا کے دیکھیں یہ سیکنڈ اینویل تسٹ کی ایک نوٹیفیکیشن آپ کو شو ہو رہا ہے پنجاب انیویسٹی سیکنڈ ایڈمیشن تیس ٹیسٹ ٹی ٹھوٹی 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 ٹھوٹھو ھو آل آل ہ آل ڈو آلہ ایف پاسٹ انٹرمیڈیٹ پارٹ ون اور ایکولینٹ اپلائی پورٹل جو ہے آپ کا 28 جون 2023 کو اوپن ہو جائے گا پجیاب ڈسٹی کی ویب سیٹ کے پر اور اس کی لاس ڈیٹ اپلائے کی جو ہے وہ 14 جولائے 2023 ہوگی جسٹ جو ہے آپ کا 23 جولائے 2023 کو کنڈرک کیا جائے گا اس کا پورٹل اوپن ہو جائے گا آپ لاس ڈیٹ کا ویٹنا کیجئے گا آپ لاس ڈیٹ سے پہلے ہی اپلائے کر دیجئے گا کیونکہ لاس ڈیٹ میں جو پورٹل ہے وہ کافی بیزی ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں اس کے rules regulations کو بھی پڑھ لیں all those applicants who are interested in applying for test to the undergraduate program belong offer by the University of Punjab Lahore are hereby informed that it is mandatory to appear in the Punjab University test tentatively scheduled on 23rd July 2023 اب وہ بچے students who have passed higher secondary school certificate ان کے جنہوں نے باروی جماعت کو پاس کر لیا ہو یا اس کے ایکویلنٹ اور grade 12 education جنہوں نے پاس کر لیے 12 کا کسی بھی قسم کا level کا education انہوں نے پاس کر لیے وہ اور students who have appeared in the final examination and result of waiting یعنی کہ جنہوں نے اس سال پیپر دیا اور وہ اپنے result کا ویٹ کر رہے ہیں جو پارٹ 1 جن کا جو میں جو پاس ہے اور وہ پارٹ 2 کے انہوں نے exam دی ہیں اور وہ result کا ویٹ کر وہ اس کو دے سکتے ہیں test کی total art قسم کی categorization ہے آپ اپنے categorization جس میں dimensional اس کے مطابق آپ apply کر دی جگہ پری انجینرنگ کا پری میڈیکل کا آرٹس ویمینٹیس سوشل سائنسیز کا ائی سی ایس ویڈ فیسس کمبینیشن آئی سی ایس ویڈ سٹیٹس کمبینیشن آئی سی ایس ویڈ ایکنومکس کمبینیشن جنرل سائنس اور کومیرس کا آپ کا ہوگا جو admission test کا ویٹیج ہے the weightage of the admission test is 25% of the total merit calculation اس کے بعد مزید یہ کہ جب کل اپن ہو جائے گا پورٹل تو آپ option.pu.edu.pk پہ آپ لکھیجئے گا اپنے براؤزر پہ جا کے اور وہاں سے آپ کے سامنے ایک پورٹل آجائے گا وہاں پہ اپنے اکاؤنٹ کریٹ کر کے وہاں پہ آپ apply کر سکتے ہیں پندرہ سو اس کی فیس ہے اور اس کی admission کی جو last date ہے وہ apply کرنے کی وہ ہے 14 جولائی میں پھر بتا دو اس کی admission کی جو last date ہے وہ 14 جولائی ہے باقی اس کے مطلق تمام تر information آپ کو سکنکو پر نظر آ رہی ہے آپ نے اپنے جو بھی test میں apply کرنا ہے پندرہ سو اس کی فیس جمع کر آ کے اس کا proof بھی اپنے upload کرنا ہے پھر آپ کی roll number slip یہ test سے کچھ days پہلے آپ کی آ جائے گی پورٹل کے پر وہاں سے پھر آپ download کر لیجئے گا تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا پھر بھی کوئی سوالوں سے کمنٹ سیکش میں ضرور پوچھ ایک اپنا بہت خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ